پارٹ ون میں ہم نے پڑھا کہ اگسٹن ایج جسے ایج آف سینسیبیلیٹی نیو کلاسیکل ایج آف ریزن ایج آف سکینڈل اور ایج آف انلائٹمنٹ کہتے ہیں یہ کب شروع ہوئی تھی یہ بھی بتایا گیا اور آپ کو وہ سارا لیکچر آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا اور وہ لازمی دیکھے تب جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ایکچلی ایج آگسٹن ایج ہے کیا مختصر بتاؤں گا کہ اٹھاری صدی میں انگلینڈ کی کوئن جو تھی وہ ملکہ این تھی اس نے تق سنبھالا ہوا تھا حکومت کر رہی تھی ملک کو سنبھالا ہوا تھا اور اس دور کے رائٹرز کی دلچسپی کلاسیکل ورک میں بڑھتی جا رہی تھی جو گریک اور لیٹن میں تھے اب کیونکہ ان رائٹرز کا جو مرکز تھا دلچسپی جو انٹرس تھا وہ کلاسیکل ورک تھا تو انہوں نے کافی کرنا شروع کر دیا کن کو کلاسیکل ورک کو اور اپنی جو ایبیلٹیز تھی اپنی جو امیجنیشن تھی اٹھاروی صدی کے رائٹرز نے کھو دی کیوں کیوں کیونکہ انہوں نے تو گریک رائٹرز کو کلاسیکل ورک کو کافی کرنا شروع کر دیا تھا اب بات کرتے ہیں کہ اگسٹن ایج کو اگسٹن ایج کہتے کیوں ہیں اگسٹس نام کا ایک کنگ تھا رومن کنگ اس دور میں پولیٹیکل سٹائرز لکھی گئی اب جب اٹھاری صدی کے رائٹرز نے اگسٹس کنگ جو کہ رومن کنگ تھا اس دور کے کام کو دیکھا کلاسیکل ورک کو دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ اگسٹس رومن کنگ کے جو رائٹرز تھے ان کو کافی کرنا شروع کر دیا اور ان رائٹرز کے نام ورجل ہوریز اور آویٹ تھے اب یہ تو بات ہو گئی اگسٹس ایج کی اب بات کرتے ہیں کہ اگسٹس ایج کے رائٹرز نے جو فارمز آف لٹیچر لکھی ان میں کیا ڈیفرنس تھا تو سب سے پہلے پروز رائٹنگ کو ہم دیکھتے ہیں پروز رائٹنگ میں ایسیز کے تھو سٹائر ہوا کرتا تھا پروز اور ایسیز کو ڈیویلپ کرنے کا کام دو رائٹرز کے ذمہ تھا وہ ایک کا نام جوزف ایڈیسن اور دوسرے کا نام ریچرڈ سٹیل تھا ان دو رائٹرز نے دا سپیکٹیٹر لکھی جو کہ بہت کامیاب جرنل تھا اس کے آنے کے بعد پولیٹیشنز کو نیوز اور پریس کی پاور کا پتہ چلا یہاں پر ایک اور اہم بات آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ لندن کے کچھ بک سیلرز نے مل کر ایک بہت مشہور ایسیسٹ جسے سیمیل جونسن کہتے ہیں کمیشن بنایا اور کہا کہ انگلیش زبان کے لیے کچھ ایسا بناو جس سے انگلیش لینگویج کو فائدہ ہو تو سیمیل نے کیا کیا نو سال لگتار میند کر کے چھ ایسسٹنٹ کے ساتھ مل کر انگلیش لینگویج کے لیے پہلی ڈکشنری بنائی جو آج کل آپ ڈکشنری یوز کر رہے ہو تو اس کا فانڈر کون ہے چھ ایسسٹنٹ کے ساتھ سیمیل جونسن کی نو سال کی میند شامل ہے اس ڈکشنری کے پیچھے یہ جو ڈکشنری ہے جو سیمیل جونسن نے بنائی تھی چالیس ہزار ورڈز پر مشتمل تھی اور کہا جاتا ہے کہ ایک لاکھ کوٹیشن کے ساتھ بنائی گئی تھی اسی پیریڈ کے دوسرے جو چراغ تھے پروز رائٹنگ میں وہ ڈینیل ڈیفو تھے یہ ایک جرنلسٹ تھے اور ان کا سب سے مشہور ورگ روبنسن کروسو تھا جرنلزم اور پروز رائٹنگ سے اس ایج میں نوولز کا لکھنا بھی بقاعدہ منظر ایام پر آیا اس سے پہلے نوولز لکھے جا چکے تھے لیکن اس ایج میں نوولز زیادہ لکھے جانے لگے اب ایک اور اہم خلاصہ یہاں پر ضروری ہے فرنڈز کیا آپ نے سینٹیمنٹل نوول کا نام سنا ہے؟ جی ہاں یہ نوول کی قائن بھی ہے اس ایج میں سامنے آئی اگستن ایج میں اٹھاری صدی میں سامنے آیا یہ سینٹیمنٹل نوول اور اس کا سٹارٹ ایڈم سمیت جو کہ فادر آف کیپیٹلزم ہے انہوں نے اپنے ایک ورگ جو کہ سیمٹین فیوٹی نائن میں لکھا تھا اور اس کا نام دہ تھیوری آف مورل سینٹیمنٹس جس میں انہوں نے سینٹیمنٹس پر فوکس کیا اس کے اسی ورک نے سینٹیمنٹل نوول کو لکھنے میں بڑا رول ادا کیا تو آج آپ کو پتا چلا کہ سینٹیمنٹل نوول آیا کہاں سے اور یہ بتانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اگستن ایج میں سینٹیمنٹل لٹریچر بھی ضروری تھا سمجھنا دیکھا جائے تو نوول لکھنے کی شروعات بھی جرنلسٹ نے کی تھی ڈینیل ڈیفیو نے روبنسن کروسو لکھی جو کہ جونیتن سیفٹ نے اسی دور میں گلیور ٹریولز لکھا تھا اور ایک اور اہم بات سینٹیمنٹل نوول لکھنے کی پہلی ٹرائی سیمیل ریچرڈ سن نے اپنے نوول پیمیلہ لکھ کر کی تھی پھر آلیور گولڈ سمیت نے دا ویکر آف ویک فیلڈ لکھی اسی طرح سیمیل ریچرڈ سن نے پہمیلہ لکھی ہینری فیلڈنگ نے پہمیلہ کے جواب میں سٹائر کرنے کے لیے شیمیلہ لکھی اور جوزف انڈریوز بھی ساتھ لکھ ڈالی ہینری فیلڈنگ نے کیوں لکھی کیونکہ سیمیل ریچرڈ سن نے پہمیلہ لکھی جو پہلے پارٹ ون میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ دور تھا جب رائٹرز اپنے ورک کے ساتھ ساتھ دوسرا جو رائٹر تھا اس پر تنقید کرتا تھا دوسرا ورک اگر کسی رائٹر نے پہلے رائٹر پر تنقید کی تو دوسرے رائٹر کا فرض بن جاتا ہے کہ میں نے بھی اب اس پر تنقید کرنی ہے ہینری اپنے نوولز کا پلات سیمیل جیسا ہی رکھتا تھا سیمیل ریچرڈ سن کے پلات کی طرح ملتا تھا اس کا انہی دو نوولز کی طرح دو اور نوولز تھے جو ایک دوسرے پر سٹائر کرتے تھے پہلا لورنس ٹویس مولٹ یہ بھی جنرلس تھے اس ایج میں جو بڑے نام سٹائر میں مانے جاتے ہیں وہ جونتن سویفٹ اور الیکزنڈر پوپ ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دو رائٹرز جو تھے وہ اس ایج میں چھائے ہوئے تھے اب بات کرتے ہیں اس ایج کی پویٹری کے مطلق اس ایج میں پویٹری کے اندر سٹائر پائی جاتی تھی اور پویٹری کو ڈومینیٹ کرنے والے رائٹر جو تھے اس ایج کے وہ الیکزنڈر پوپ تھے پوپ کی پویٹری میں اینیمیز یا مخالف کم تھے مگر پرسنل لائف میں رائیولز بہت بھرے پڑے تھے مخالف بہت پڑے تھے پرسنل لائف کی پوپ اپنے رائٹرز کو جنسز کہتے تھے بلاتے تھے اس دور میں پوپ کے ایک رائیول تھے جس کا نام ایمبروز فلپس تھے جو کہ خود بھی ایک نامور پویٹ تھے اور ایک دوست بھی اسی دور میں الیکزنڈر پوپ کے تھے جس کا نام جون گے تھے الیکزنڈر پوپ کا سب سے بڑا کام ایلیڈ اور اوڈیسی کی ٹانسلیشن تھا ان کے علاوہ سارے کے سارے پویٹس کلاسیکل ورک پہ کام کرتے تھے اس دور میں سٹائر پر سٹائر لکھی جا رہی تھی تو اسی دور میں پرسنل پوائنٹ آف ویو پر لکھی جانے والی شاعری بھی سامنے آئی جو کسی کو سٹائر کرنے کے لیے نہیں لکھی گئی کسی پر تنقید کرنے کے لیے نہیں لکھی گئی اب تھوڑا بات کر لیتے ہیں ڈراما پر سیونٹین تھرٹی سیون میں لائن سنسنگ ایکٹ لائیا گیا ڈراماز کے اوپر سینسر لگایا گیا تھا ڈراما اگر دیکھا جائے تو ڈراما میں ہنری فیلڈنگ کافی دبنگ ٹائپ ڈراما نگار تھے کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے یہ کافی ندر نا ڈرنے والے انسان تھے رائٹر تھے not even from بریٹش پرائم نیسٹر at that time رابرٹ والپل رابرٹ والپل سے بھی نہیں ڈرتے تھے اتنے یہ بہدر قسم کے رائٹر تھے ہنری فیلڈنگ اب سینسر لگنے کی وجہ سے کریٹیوٹی ختم ہو رہی تھی پلے رائٹس سینسر کے خوف سے کچھ خاص نہیں لکھ پا رہے تھے اور یہی وجہ تھی کہ پلے رائٹس نے پرانے ڈراموں کو پرفارم کرنا سٹارٹ کر دیا اور لوگوں کو پھر بقاعدہ طور پر پتہ چلا کہ ویلیم شیکسپیر ایک بہت بڑے ڈرامیٹسٹ ہے اس ایج میں جا کر شیکسپیر کو ایک بڑے لیور پر یونیورسل لیور پر پہچان ملی اسی دور میں ڈراما میں اولیور گولڈ سمیت نے ایک ڈراما لکھا جس کا نام شی سٹوپس ٹو کنکر اب بات کرتے ہیں اس دور کے کی فیٹس کہ اس دور کے کی فیٹس کیا ہے ویڈیو بھی لمبی ہوتی جارہی ہے تو میں آپ کو کی فیٹس بتا دیتا ہوں کہ موک اپکس سامنے آئی نیو کلاسیسزم پر لکھا جانے لگا گا نوول بہترین طور پر باقاعدہ طور پر سامنے آیا کیونکہ جنرلسٹ نے نوول کو باقاعدہ سٹارٹ کیا پولیٹیکل کرٹکی یہاں پہ ہوا تھا پھر جنرلزم سامنے آیا باقاعدہ طور پر ایٹین سنچری میں پرنٹ ٹیکنالوجی بڑھ گئی جس کی وجہ سے رائٹرز اور ان کے کام کو پڑھنے والے لوگ بڑھ گئے تھے پرنٹنگ پریس آم ہو گئی یہ آپ کو ویڈیو پسند آگیا پارٹ ون آپ کو مل جائے گا اگر ویڈیو اچھی لگتے تو لائک کرتے ہو جائے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہو جائے گا اور باقی ہسٹری آف انگلیس لٹریچر کے ٹاپکس بھی آئیں گے اور جتنے بھی پچھلے ٹاپکس ہیں وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن مل جائیں گے تانکو واشمیدیس